بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفی المزنبین الذی باعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ناہازہ الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب ہی القریم و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد و لم یکل لہو کفواً احد و قال الامام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام و اما حق اللہ الاکبر ف انکا تعبدہو لا تشرکو بهی شیعہ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ بِإِخْلَاسِ جَعَلَ اللَّهُ عَنْ يَكْفِيَكَ اَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سلوات بھیجنے محمد اللہ موضوع گفتگو رسالت الحقوق اور امام سجاد چل لہا ہے اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی کا ہے اور اس کو امام نے یہ کہہ کے تعبیر کیا حق اللہ الاکبر اللہ کا سب سے بڑا حق آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں بعد میں امام نے فرمایا فَإِذَا جَعَلْتَ ذَالِكَ بِإِخْلَاسٍ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ بِإِخْلَاسٍ اگر تو یہ دو کام خلوس سے کر لے یعنی عبادت بھی خلوس سے کرے اور اس کا شریک بھی کسی کو قرار نہ دے تو اللہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا یعنی پھر آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں آپ کو کسی کی سوغات اور حدیوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تیرے امور زندگی کو بھی کامیاب کرے گا اور امور اخری میں بھی تجھے نجات ملے گی اور اللہ دنیا میں تجھے وہ چیزیں انعیت فرمائے گا کہ جس چیز کو تیرا دل چاہے پوری کائنات کو اللہ نے تیرے ہی لیے سجایا ہے بس تجھ سے مطالبہ کیا کہ تُو اللہ کی عبادت کر خلوس کے ساتھ ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو ہم جتنے بھی دنیا میں مومنین مومنات ہیں ہمارے نیک کام کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے ہم اکثر لوگ نیک کام کرتے ہیں مگر کمی یہ ہے کہ ہم یا تو ریا کا شکار ہو جاتے ہیں یا دکھاوے کا شکار ہو جاتے ہیں یا تعریف کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے امام علیہ السلام نے ہمارے مولا نے علی ابن ابی طالب نے خلوس کی آپ کو کیسے پتا چلے کہ جو کام میں نے کیا ہے اس میں خلوس تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو کام میں نے کیا میں نے مجلی سے کرائیں خلوس کے ساتھ میں نے مجلی سے پڑھی خلوس کے ساتھ آپ نے نوہا پڑھا خلوس کے ساتھ آپ نے مرسیہ پڑھا خلوس کے ساتھ آپ نے تورغ ماتا خلوس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی خلوس کے ساتھ آپ نے یتیم و بیواؤ کو کھلایا خلوس کے ساتھ پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے کام میں خلوس ہے یا نہیں ہے تو آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ خلوص کی علامت یہ ہے کہ اگر کام کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میری تعریف کرنے والا کوئی ہو جو اس کام کے بعد میری تعریف کرے تو سمجھ لیے آپ کے اندر خلوص نہیں ہے توجہ چاہتا ہوں مجلیس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئے کہ لوگ میری تعریف کریں مجھ سے آکے کہیں کہ آپ سے بہترین خطیب کوئی نہیں ہے اس سے کم میں بھی سننے کو تیار نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے میری خطابت میں خلوص نہیں ہے نوہے کے بعد آپ کا دلیے چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نوہے میں خلوص نہیں ہے امام نے فرمایا بھئی اگر آپ کام کرنے کے بعد ان سے تعریف کی توقع رکھتے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہے اگر اگر توقع رکھتے ہیں اپنے خدا سے تو چاہے بندہ تعریف کرے یا نہ کرے لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ کا کام ہے نیکی کرنا لوگوں تک پہنچانا لوگوں میں شہرت دلانا لوگوں کے درمیان مشہور کرنا لوگوں میں تمہاری نیکی کو نشر کرنا یہ اللہ کا کام ہے بندے کا کام ہے صرف نیک کام کرنا اور خدا کا کام ہے اس نیک کام کو لوگوں تک پہنچانا اسی لئے تو میرا مولا فرماتا ہے دعا کمیل میں یہ پروردگار کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو تُو نے لوگوں تک میری پہنچا دی نشر کر دی تو اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیجئے اور اپنا کام آپ کیجئے ایک نبی تھے ایک زمانے میں شیخ صدوق علیہ الرحمن اس واقعے کو لکھا م اللہ یحضرہ الفقی میں کہ ایک نبی تھے ان کو اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی آپ جب اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلیں تو جو چیز سب سے پہلے آپ کو نظر آئے اسے کھا لینا جب اور آگے چلنا اور کوئی دوسری چیز اور نظر آئے تو جو بھی ملے اسے دفنا دینا کچھ بھی ملے اسے دفنا دینا تیسری چیز جب اور آگے بڑھیں اور پھر آپ کو کوئی چیز ملے تو اسے گھر لے کے آ جانا اب دیکھیں یہ رمز ہیں تین غور سے سنیے گا اللہ نے اس نبی سے کہا جب صبح کے بعد اپنے گھر سے کل نکلنا تو جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھانا جو چیز بعد میں نظر آئے اسے دفنا دینا اور جو کچھ آپ کو پھر اس کے بعد ملے تو اسے گھر لے کے آنا اب یہ نبی رات میں سوئے سونے کے بعد صبح کو اٹھے فارغ ہوئے اپنے وظائف سے اور نکل پڑے اب جو نکلے سب سے پہلے گھر سے نکلتے ہی ایک چیز پہ نظر پڑی کالا پہاڑ کالا پہاڑ اس کے اوپر نظر پڑی اب حکم خدا کیا ہے جو چیز سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا لینا اب آدمی پہاڑ کو کیسے کھائے اب شک کر نہیں سکتے چونکہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے حادی ہیں اللہ کے لیڈر ہیں اللہ کے رہبل ہیں جب انہی کو اعتبار نہیں ہوگا خدا کی بات پر تو کس کو اعتبار ہوگا تو اب انہوں نے سوچا کہ جب میرے خدا کا حکم ہے تو مجھے قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے اور مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے لہٰذا وہ نبی جیسے جیسے بڑھتے رہے پہاڑ کا حجم خود بخود کم ہوتا رہا اور جب وہ نبی اس کے قریب پہنچ گئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہوتے ہوتے چھوٹا ہوتے ہوتے ایک لقمہ بن گیا کالا لقمہ یہ دور سے نظر آرہا تھا پہاڑ وہاں جا کے دیکھا کالا لقمہ حکم خدا کیا تھا کہ جو چیز پہلے ملے اسے کھا لینا جناب جو نبی تھے وہ آگے بڑھے انہوں نے اٹھایا اٹھا کے کھا لیا دیکھنے میں برا محسوس ہو رہا تھا مگر اب جو کھایا تو بڑی لذت آئی کہنا کہ واقعہ میرے پروردگار کی حکمت دیکھئے پہلے کالا پہاڑ لگ رہا تھا جیسے جیسے میں قریب ہو گیا چھوٹا ہو گیا اس کے بعد لقمہ بن گیا پھر لقمہ کو میں نے کھا لیا اور لقمہ ایسا لذیذ کہ جو کھانے میں بھی مزا نہیں آتا وہ لقمہ کھا کے اب حکمہ اور آگے چلیے یہ اللہ کے نبی اور آگے چلے انہوں نے جا کے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک تشت ہے جس میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے ذرو جواہرات ہیرے پورا تشت بھرا ہوا ہے ہم اور آپ ہوتے تشت لے کے بھاگ جاتے حکم خدا کی کیا تھا جب آگے چلنا تو جو چیز ملے اسے دفنا دینا انہوں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے اس کو ذرو جواہرات کو دفنا دیا اس کے بعد اور آگے چلے حکم کیا ہے اب جو تیسے نمبر پہ کوئی چیز ملے اسے گھر لے آنا اب جو اور آگے چلے تو کیا دیکھا وہی تشت ذرو جواہرات سے بھرا ہوا جو دفنا کے آیا تھا وہی آگے پھر پڑا ہوا ہے اب حکم خدا ہے اسے گھر لے کے آ جانا گھر لے کے آئے آوازِ قدرت آئی میرے نبی اس سے کچھ چیز سمجھ میں آئی آپ کے کچھ چیز سمجھے آپ ایک تو دیکھیں ذرو جو وہاں گھر آ گیا آپ کچھ سمجھے یا پروردگار میرے معبود میں نہیں سمجھا مجھے بتا اس کا ریزن کیا ہے یہ وجہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہا میں نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے نظر آئے اسے کھا جانا تمہیں کالا پہاڑ نظر آیا تو وہ کالا پہاڑ نہیں تھا وہ تمہارا غصہ تھا وہ تمہارا غضب تھا یہ غصہ دین میں نہ جانے کتنا نقصان پہنچاتا ہے یہ غصہ نہ جانے کتنے غلط کام آپ سے کرا دیتا ہے بیوی کو مار دیا غصے میں آکے بلا وجہ ماں کو آنکے دکھا دی بلا وجہ بھائیوں پہ غضبناک ہو گئے بلا وجہ گالیاں دے دی کسی کو بلا وجہ تو یہ غصہ ہے جو آدمی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے اور بعد میں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر معافی مانگتا پھرتا ہے رشتے داروں سے پچھتاتا ہے انسان بہت زیادہ نبی کو بتانے کا مقصد یہ تھا میرے نبی جب بھی غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی لینا اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا اس لقمے کو کھانے میں مزہ آیا ہے ایک سلاوات بھیجنے محمد اور عالم اتنی ہی لذت آئے گی کہ جتنا اس کو کھانے میں آئی ہے کہاں پروردگار اس کا مقصد کیا تھا کہاں ہم نے جو آپ کو آگے بھیجا تھا آگے آپ کو ایک تشت ملاتا جس میں ضرور جہوارات بھرا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا دفن کر دینا ہاں پروردگار تو نے دفن کیوں کروایا کہا یہ ضرور جہوارات نہیں تھے یہ تمہاری نیکیاں تھی یہ تمہارے نیک کام تھے یہ تمہاری نمازیں تھی یہ تمہاری روزیں تھے یہ تمہاری غریبوں کی مدد تھی یہ تمہاری یتیموں کی ہیلپ تھی یہ تمہاری بیواؤں کا جو سہارا بنے تیاب وہ تھا وہ جو آپ بھائیوں کو دیتے تھے ماں باپ کو دیتے تھے خاندان کو دیتے تھے رشتہ داروں کو دیتے تھے وہ جو ان کی مدد کرتے تھے ضرورت کے وقت یہ ضرور جوارات وہ نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو تمہیں نشر کرنے کا حق نہیں ہے ان کو نیکیوں کو دفن کر دو نیکی کرو اسی لئے کہایا تھا نیکی کر کوئے میں ڈال یعنی نیکی کرو اور اس کو دفن کر دو کہا ہاں میں نے تو دفن کر دی تھی لیکن جب میں آگے پہنچا تو وہی تشت مجھے ملا کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں نیکیاں کر کے دفنانا تمہارا کام ہے اور ان نیکیوں تک لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے ایک سلوات بھیجنے محمد وعالمین تو نیکیاں کرنا ہمارا تمہارا کام ہے نیکیوں کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے نیکی کرنا آپ کا کام ہے میدان جہاد میں قدم جمع کے لڑنا آپ کا کام ہے مسلے پہ جا کے عبادت کرنا آپ کا کام ہے رات کے سناٹے میں نماز شب پڑھنا آپ کا کام ہے غریبوں کی رات میں مدد کرنا مگر ایسا نہیں کہ یہ چھپا رہ جائے گا اتنا تو تم مجھے آپ یہ بتائیے اگر آپ کسی چیز کو پھیلانا چاہیں تو آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کی پاور زیادہ ہے بھئی یہاں مجھے بتا دیجئے غور فرق فرمائے آپ کی پاور زیادہ ہے یا خدا کسی چیز کو پھیلائے گا اس کی پاور زیادہ ہے تو حتماً آپ کی تو پاور کچھ بھی نہیں ہے خدا کی پاور زیادہ ہے آپ نیک کام کر کے کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے اکثر تک لیکن اللہ پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں نیکیاں کر کے کہتے ہیں نہیں مگر ان کی نیکیوں کو اللہ کسی بھی بہانے پوری دنیا میں نشر کر دیتا ہے چاہے مرنے کے بعد نشر ہوں مگر خدا نشر ضرور کرتا ہے اور یقین نہیں آتا تو جنگِ عہد میں جا کے دیکھ لیجئے پوری دنیا لڑ رہی ہے علی تلوار چلا رہے ہیں تلوار ٹوٹ جاتی ہے حکمِ جب خدا ہوتا ہے جب رہی تلوار لے کے جاؤ لا فتہ الا علی لا صیف الا ذلفقار علی تلوار چلانا تمہارا کام تھا کوئی تعریف کرنے والا تمہاری وہاں نہیں تھا لہذا ہم نے پوری دنیا میں تعریف کر کے قیامت تک لا فتہ کا قصیدہ دنیا تک پہنچا دیا کام کرنا تمہارا کام ہے نشر کرنا خدا کا کام ہے ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد اب غور فرمایا آپ نے تو ہمارے اکثر و بیشتر کاموں میں ہم نیک کام کرتے ہیں مگر خلوص نہیں ہوتا اللہ کا مطالبہ کیا ہے آپ کے امام کیا فرماتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں مولا فرما رہے ہیں اگر تو اللہ کی عبادت خلوص سے کر لے دیکھیں عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے عبادت میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد کوفہ میں اس کی شاپ مسجد کوفہ کے بلکل قریب تھی اس نے اپنی شاپ کو بند کیا اور مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا مولا علی بھی مسجد کوفہ میں تھے اب مولا علی نکلنے والے تھے مسجد سے وہیں کھڑے ہو گئے یہ نماز پڑھ کے نکلا اور نکلنے کے بعد کہنے لگا اچھا مولا سلام علیکم مولا نے سلام کا جواب دیا ابھی گیا تھا ابھی فوراں آ گیا امام نے فرمایا بھائی جب اپنی شاپ بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ ہی گئے تھے تو ذرا ڈھنگ سے نماز پڑھ لیتے اس نے کہا اچھا مولا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں وہ دوبارہ گیا مسجد میں اب پہلے تو آٹھ رکت ختم کر دی تھی دو منٹ میں اب آٹھ رکت میں لگا دیا آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کے آیا اور آ کے کہنے لگا مولا اب تو ٹھیک سے پڑھ لی مولا نے فرمایا یہ اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی توجہ چاہتا ہوں اچھی وہ تھی جو پہلے پڑھی تھی اگر ہم اور آپ ہوتے یا کوئی مولوی عجیب بات ہے مولوی صاحب آپ کی پہلے تو میری اس نماز کو غلط بتایا اب جو میں دوبارہ پڑھنے ہے دوبارہ پڑھ لی تو اب کہتے ہو پہلے والی سے ہی تھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا مولا بس اتنا اور فرما دیجئے یہ اتنی دیر تک پڑھ کے آیا وہ جلدی جلدی پڑھی وہ اچھی کیوں تھی کہا وہ چاہے جیسی تھی مگر اللہ کے لیے تھی اور یہ دوسری نماز تو نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی ہے علی بتانا چاہتا ہے عبادت میں خلوص اتنا ہو صرف خدا کے دکھانے کے لیے ہو بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو ایک صلاوات بھیج دیں محمد اور عالم یا بہلول دانا آپ سمجھ لیجئے بہلول دانا بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں ایک مسجد بن رہی ہے اب لوگوں سے کہا کہ یہ مسجد کس کے لیے بن رہی ہے کہ اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے کسی اور کے لیے کہا نہیں اللہ کے لیے بن رہی ہے کہا ٹھیک ہے یہ تو کل پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے لیے بن رہی ہے یا کسی اور کے لیے اب یہ جو میمار تھے مسجد تعمیر کرنے والے تھے مزدور تھے وہ جو لوگ تھے وہ مسجد کو تعمیر کر کے نکل گئے اپنے گھر رات میں رات کے سناٹے میں جناب بہلول آئے ایک تختی لکھی اس پہ لکھا اس مسجد کے بانی ہیں بہلول دانا اور مسجد کے صدر دروازے پر لکھ کے لگا دیا اب جو صبح کو ٹیم نماز پڑھنے کے لیے آئے لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے اب جو دیکھا اس پہ کہ مسجد کا بانی بہلول دانا کہلے کہ کمبخت کو بلاؤ اس پاگل کو بلاؤ کیسا آدمی ہے ایک روپیہ چندہ دیا نہیں ایک روپیہ کی ہیلپ نہیں کی ایک پیسہ مسجد میں لگایا نہیں اور آپ جو ہیں وہ لکھ کے چلے گئے مسجد کا بانی بہلول دانا ایک مرتبہ بہلول دانا کو بھولایا مارا پیٹا جب پیٹائی ہو گئی تو اٹھے اٹھنے کے بعد کہا کہ میں پٹ تو گیا مجھے اس کا صدمہ نہیں ہے لیکن میں نے تمہاری حقیقت کھول کے رکھ دی کہ کیا کہ میں نے کل پوچھا تھا یہ کس کے لیے بن رہی ہے آپ نے کہا تھا اللہ کے لیے بن رہی ہے میں نے کہا یا اللہ کے لیے نہیں بن رہی ہے کہا تُو نے کیسے ثابت کر دیا کہا پہلے تو یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے بنائی ہے وہ اللہ جانتا ہے یا نہیں کہ تم نے بنائی ہے کہا بلکل جانتا ہے کہا تو میرے تختی لٹکانے سے کیا میں مالک بن گیا ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر اس لیے کہ ہمارا خدا نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر وہ اللہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے تو عزیزوں اپنے عمل میں خلوس پیدا کیجئے جب انسان کے اندر خلوس ہوتا ہے تو تلوار کا ایک وار سقلین کی عبادت پر بھاری بن جاتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنی دیر کیا اللہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا ہے بس عزیزوں یہ میں نے بتایا اور آپ کو سمجھایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں اور پھر آپ یہ کام ساری عبادتیں خلوس سے کریں خلوس کے اوپر میں اور بھی دو تین مجالیس پڑ سکتا ہوں لیکن چونکہ ابھی تک ابھی تک ایک ہی حق میں نے بتایا اللہ کا حق آج سے ہم اور آپ دوسرے حق کی طرف چلتے ہیں کہ امام نے جو حقوق بیان کیا دیکھیں میں جو حقوق بیانناوں کر رہا ہوں بے ترتیب پہلا ہے اللہ کا حق بعد میں ہے اپنے نفس کا حق اس کے بعد ہے زبان کا حق اس کے بعد ہے کان کا حق اس کے بعد ہے پیرو کا حق اس کے بعد ہے ہاتھوں کا حق تو ابھی تو انسان کے آزائی جسمانی کے حقوق کے اوپر مجھے پورا بولنا تھا لیکن آج میں جس چیز کی شدید ضرورت ہے کچھ حقوق چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پہ ایک حق بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد کے اوپر باپ کا حق اب اس حق کے بارے میں ہمارا اور آپ کا مولا امام سجاد کیا فرماتا ہے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا حَقُّ عَبِيكَ فَتَّعَلَمْ أَنَّهُ أَسْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْءُهُ وَلَوْ لَهُ لَمْ تَكُنْ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ فَأَلَمْ أَنَّ عَبَاكَ أَسْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِي وَأَحْمَدِ اللَّهُ وَشْكُرُهُ عَلَى ذَلِكَ پہلے ترجمہ سن لیں اللہ کا حق میں نے ثابت کر دیا اللہ کا حق کیا ہے اب باپ کا حق سن لیجئے جوانوں محترم جوانوں عزادار جوانوں ماتمدار جوانوں کئی ایسا نہ ہو مجلسے کریں اور قبول نہ ہو ماتم کنے اور قبول نہ ہو عبادت خدا کریں اور قبول نہ ہو اس لیے کہ جو میں اب حق بتا رہا ہوں اللہ کی ساری عبادت بھی بیکار ہے اگر آپ سے آپ کا باپ ناراض ہے میں ماں کا نہیں بتا رہا ہوں ماں کا حق انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا آج صرف میں تمہیں تمہارے باپ کا حق بتانا چاہتا ہوں عجیب جملہ فرمایا خدا کی خزم بڑی سائنس ہے بڑی فلسفہ ہے اس علت اور معلول کا وجود سمجھتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے علت ایک ہوتی ہے معلول بات سمجھ رہے ہیں آگ علت ہے دھوان معمول ہے معلول ہے آگ علت دھوان معلول اگر آگ نہ ہو تو دھوان کہاں سے ہوگا نہیں ہوگا نا تو اسی طرح یاد رکھئے امام نے جو جملہ جوانوں کے لیے فرمایا آج کا جوان سب سے پہلے تھوڑی سی جوب کرنے کے بعد تھوڑا سا کمانے کے بعد تھوڑا سا اختدار حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی نظروں میں نظریں ڈالتا ہے اور نظریں ڈال کے کہتا ہے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کہتے نہیں کہتے یہ ان جوانوں کے لیے آج مجلس ہے جو امام سجاد بتانا چاہتے ہیں میں نہیں بتا رہا ہوں میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا دیا باپ نے لیکن ابھی تو آپ امام سے سن لیجئے امام کیا کہتے ہیں سنیے تیرے تیری گردن پر تیرے باپ کا حق ہے جان لے کیا جان لے پھر غور فرمائیں جوان کہتا ہے نا باپ نے دیا ہی کیا ہے امام کیا فرماتے ہیں تیری گردن پر تیرے باپ کا حق کیا ہے کہ تیرے باپ تیری جڑ ہے اور تیرے باپ خالی اتنا ہی نہیں پھر فرماتے ہیں اگر یہ جڑ نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا آپ نے کبھی دیکھا اگر درخت کی جڑ نہ ہو تو کیا شاق ہری بھری ہو سکتی ہے بلکل نہیں نہ شاق ہری بھری ہو سکتی ہے بلکہ شاق ہوگی ہی نہیں شاق کا وجود درخت کی جڑ کی وجہ سے ہے اگر جڑ ہی نہ ہو تو کوئی درختی نہیں ہوگا درختی نہیں ہوگا تو نہ پھل ہوں گے نہ پتے ہوں گے نہ شاقے ہوں گی پہلے مین ہے جڑ اسی طرح جب آپ کوئی عمارت بنائیں تو اس بنیاد کو بھی اصل کہتے ہیں یعنی آپ بلکل تب ہی تو کھڑی کریں گے جب جڑ ہوگی جب بنیاد ہوگی جب اصل ہوگی یہ آپ محل بنا دیں گے بغیر جڑ کے بغیر بنیاد کے نہیں بنا سکتے تو امام یہی فرمانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے تو اس کی شاق ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا پھر فرماتے خدا کی قسم میرے جوانوں سن لیجے نوجوانوں سن لیجے میں نے اپنے لہجے کو بلکل لیکچر کا لہجہ بنا لیا تاکہ میں آپ کے ذہنوں بات اتار دوں پتہ کیا فرماتے ہیں ذاکری کو چھوڑتے ہوئے خالی آپ کو بات سمجھاتے ہوئے فَمَحَمَّا رَعَيْتَا فِي نَفْسِكَا مِمَّا يُعْجِبُكَا جب تجھے اپنے نفس میں جب تجھے اپنے جسم میں جب تجھے اپنی شخصیت میں جب تجھے اپنی ذات میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھنا کہ یہ چیز میری وجہ سے نہیں ہے یہ میرے باپ کی وجہ سے ہے ارے توجہ چاہتا ہوں کیا فلسفہ پیش کیا میرے مولا نے پھر سن لیجے تیرا باپ تیری جڑ ہے تو اس کی شاخ ہے اگر جڑ نہ ہوتی تو تو نہ ہوتا اگر تجھے اپنے اندر کوئی ایسی چیز لگے کہ جو تجھے اپنے نفس میں اچھی لگنے لگے مثلاً تو بہت بڑا ٹیچر ہے تو بہت بڑا وکیل ہے تو بہت بڑا جج ہے تو بہت بڑا خطیب ہے تو بہت بڑا نوہ خان ہے تو بہت خوبصورت ہے تیرے ہاتھ بہت اچھے تیرے پیر بہت اچھے تیرا چہرہ بہت اچھا تیرا فن بہت اچھا کائنات کی ہر شیع تیرے پاس ہے کائنات کی دولت تیرے پاس ہے جب تجھے اپنے نفس کے اندر کوئی بھی چیز اچھی لگنے لگے تو تُو جب اچھی لگنے لگے تو اپنے باپ کا شکریہ آدھا کرنا اس لیے کہ یہ چیز تیری وجہ سے نہیں ہے یہ چیز تیرے باپ کی وجہ سے ہے چونکہ تیرا باپ تیری جڑ ہے اب میں آپ کو اپنے ارفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ سپاہی بن گئے کیوں بنے آپ سپاہی آپ ہیں تب ہی تو سپاہی بنے آپ بہترین ٹیچر ہیں کیسے ٹیچر بنے اس لیے کہ آپ ہیں آپ جج بنے آپ وزیر آزم بنے آپ صدر بنے تو کس لیے بنے اس لیے کہ آپ ہیں آپ بہت بڑے دولت مند بنے اس لیے کہ آپ ہیں آپ بڑے آفیسر بنے اس لیے کہ آپ ہیں آپ مولوی بنے آپ عالم بنے آپ نوہ خان بنے آپ ماتمدار بنے آپ مجلس کے بانی بنے آپ انجمن کے صدر بنے کس لیے کہ آپ ہیں اور غزرہ گہرائی میں چلے جائیے آپ نے مکان بنایا اس لیے کہ آپ ہیں اگر آپ ہی نہیں ہیں مکان کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ ہیں آپ کو ضرورت ہے نہ مکان کی اگر آپ کے جسم نہیں ہے آپ کے باڈی نہیں آپ ہیں ہی نہیں تو محل کا کیا کریں گے دولت کا کیا کریں گے اچھا آپ یہ بیوی جو آپ کو ملی یہ اسی لیے تو ملی کہ آپ ہیں یہ بچے آپ کے ہوئے اسی لیے تو کہ آپ ہیں یہ اچھا خاندان ملا اسی لیے تو ملا کہ آپ ہیں اب امام کے قول کی گہرائی سمجھئے امام کہتے ہیں کائنات کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تُو ہے اور تُو اس لیے ہے کہ تیرا باپ ہے سلوات بھیج دیں محمد اور آلہ خدا کی خاندان مولا کے جملے کی گہرائی پتہ نہیں میں پہنچا پایا آپ تک نہیں پہنچایا کائنات کی ساری چیزیں تیرے وجود سے وابستہ ہیں اگر تیرا وجود ہے تو تیرے بیٹے بھی ہیں تیرا وجود ہے تو تیرے بیوی بھی ہے تیرا وجود ہے تو تُو رئیس بھی ہے تیرا وجود ہے تو وزیر آزم بھی ہے تیرا وجود ہے تو عالم بھی ہے تیرا وجود ہے تو نوحے خان بھی ہے اے نوحے خانوں غرور میں نہ آنا اے مرسیخانوں غرور میں نانا اے مجلس پڑھنے والوں غرور میں نانا اے مجلس کرنے والے جوانوں غرور میں نانا اے ماتم کرنے والوں تکبر میں نانا خبردار یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ ہیں اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے تو پھر قسموں سے کہہ رہے ہو باپ سے مجھے دیا ہی کیا ہے اور تک کیوں کہہ سکتے ہو آپ کیا ریزن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے اس ممبر پر اور یہ میرا جملہ ہر سننے والا اپنے دلوں پر نقش کر لیں نوٹ کر لیں ماں باپ اگر کچھ بھی نہ دیں خالی حلال طریقے سے پیدا کر کے چھوڑ دیں تب بھی ان کا نام ہی کافی ہے بہت بڑا جملہ ہے خدا ایک حضرت بہت بڑا جملہ ہے ماں باپ کچھ بھی نہ دیں خالی حلال طریقے سے پیدا کر دیں یہ لفظ کو بدل کے یہ کہوں باپ کچھ بھی نہ دے مگر خالی ایک حق دے دے کہ جب بھی اجتماع میں تم سے پوچھا جائے تیرے باپ کا نام کیا ہے تو اپنے نام کے بعد میرا نام لگا دینا ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں ماشاءاللہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا بڑی غور سے سنا تو سنیے یہ بات جہاں جہاں میری آواز جاری ہے اور جہاں جہاں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سمات کر رہے ہیں کیا دیا باپ نے یہ جو اپنے نام کا حق دے دیا کہ میرا نام لگا لیا کرنا اپنے نام کے بعد عزدار حسین باپ کا نام انصار حسین تو میری ساری عزت اس نام میں ہے جو میرے باپ کا نام ہے آپ مثلا آپ کے باپ کا نام یہ باپ کا نام کا شاکر حسین تو یہ جو آپ کے باپ شاکر حسین نے آپ کو یہ عزت دینا کہ جب تم سے مجمع میں پوچھا جائے تمہارا نام کیا ہے تو میرا نام ساتھ میں لگا دینا تو ساری عزت ولدیت میں ہوتی ہے توجہ چاہتا ہوں ہائے اسی لیے میرے مولا نے جب بھی کوئی نام پوچھتا تھا تو کہتا انا علی ابن عبی طالب میں وہ علی ہوں جو عبو طالب کا بیٹا ہے چونکہ ساری عزت باپ کے نام میں ہے اب میں بتاؤں آپ کو ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے آپ داخلے کے لیے اسکول میں پہنچے اور آپ نے چاہا کہ میرا داخلہ ہو جائے اور جب داخلے کے لیے آپ کو لے جایا گیا کہ آپ کا داخلہ ہو رہا ہے پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے اور نے کہا بچے کا نام کہا فلنہ صاحب کہا بچے کے باپ کا کہا وہ اس کے باپ نہیں ہے نے کہا مر گئے کہا مرے بھی نہیں ہیں کہا پھر کہا شروع ہی سے باپ نہیں ہے تو کیا اس بچے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ آج ہمارے اسکول میں وہ بچہ آیا ہے کہ جس کے باپ ہی نہیں ہے خدا کی قسم ساری عزت تمہیں اس نام سے ملی ہے اگر تمہیں تمہارا باپ اپنے نام کا حق نہ دیتا تو خدا کی قسم دنیا میں حرامی کہلاتے زلیل کہلاتے یہ تمہارا باپ کا نام ہے جو تمہیں عزت دے رہا ہے اس سے پوچھئے کہ جس کے پاس کائنات میں سب کچھ ہو مگر باپ نہ ہو تو اسے لوگ حرامی کہتے ہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہمارے یہاں نماز میں شرط بھی یہی ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھئے جو حلالی ہو تقلید اس کی کیجئے جو حلالی ہو سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ باپ کا نامی تو آپ کو حلالی کرتا ہے یہ نہ کہیے مجھے دیا ہی کیا ہے چلیے اس وقت تو آپ بچے ہیں آپ کو شعور نہیں ہیں اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے اب آپ بڑے ہو گئے دولے راجہ بن گئے لمبا سا سہرہ لگا آکے بارات لے کے پہنچے دو تین ہزار کی بارات گئی آپ کے ساتھ میں آپ بیٹھے دو مولانا لوگ آکے بیٹھے لڑکے کے وکیل نے آپ سے پوچھا سرکار آپ کا نام کہا فلان کہا باپ کا نام کہا نہیں کہا مر گئے کہا مرے بھی نہیں کہا کیوں کہا شروع سے میرے باپ بھی نہیں ہے میرے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کون میرا باپ ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو بھرے بھائی اب وہ سسور نے سن لیا سسور نے کہا کہ میرے داماد سے کیا باتیں ہو رہی ہیں کہا سرکار کوئی بات نہیں ہو رہی آپ کا داماد دنیا میں سب سے نرالہ ہے آپ کے داماد کے باپ نہیں ہے اور نے کہا مر گئے ہوں گے کہا نہیں مرے نہیں ہیں کہا زندہ ہے کہا زندہ بھی نہیں ہے کہا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں شروع سے نہیں ہے یہ بے باپ کے ہیں مجھے آپ انصاف سے بتائیے دو ہزار کا مجمعہ کھڑا ہے تین ہزار کا مجمعہ چاہے آپ دس لاکھ کا سوٹ پہن کے جائیے یہ دس لاکھ کا سوٹ آپ کو عزت دلہ دے گا نہیں اور اگر چھوٹا سا کوئی نام ہوتا ہے لگانے کے لیے تو وہ عزت دلہ دیتا وہ بیوی جس کے اوپر آپ نے ماں باپ کو چھوڑ دیا وہ بیوی تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملی وہ بیوی تمہاری جاپ کی وجہ سے نہیں ملی وہ بیوی تمہاری پسنالٹی کی وجہ سے نہیں ملی سوسر نے سنا میرے داماد کے باپ نہیں ہے دولت بہت زیادہ ہے یہ بچہ حلالی نہیں ہے حرامی ہے فوراں کہتا ہے لے جاؤ بارات مجھے اپنی نسل کو بدنام نہیں کروانا ہے مجھے اپنی بیٹی حلالی سے دینی ہے چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو کسی حرامی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے اب بتاؤ جو عزت تمہیں پوری دنیا نہ دے سکے وہ عزت تمہیں باپ کا نام دلارا یہ ہے امام کا مقصد جو امام بتانا چاہتے ہیں تیرا باپ تیری جڑ ہے اگر اور تو اس کی شاخ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا اور جب تجھے اپنے اندر کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو کر ماں باپ کا شکریہ ادا اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا تو تو وزیر اعظم نہ بنتا اسی لیے تو وزیر اعظم بنا کہ تو ہے اسی لیے تو حاکم بنا کہ تو ہے اسی لیے تو راجہ بنا اسی لیے کہ تو ہے اور اگر تو ہی نہیں ہے تو پوری کائنات تمہارے لیے اس لیے ہے کہ آپ ہیں اور آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا باپ ہے چلیے اسکول میں عزت بچائی باپ کے نام نے دولے راجہ بنے تو عزت بچائی باپ کے نام نے چاہے باپ مرہومی کیوں نہ ہو آخری مسئلہ جہاں آپ کو زلط زلیل ہونے سے بچا لیا وہ بھی باپ کا نام ہے خدا کی خزم یاد رکھی وہ بھی باپ کا نام ہے کب جب آپ دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے مر گئے تلقین ہونے لگی تلقین میں آپ کیا کہتے ہیں جو مانا تلقین پڑھتے ہیں یا فلان ابن فلان اسماعف ہم اے فلان اے فلان کے بیٹے خالی تلقین میں نام نہیں ہے آپ کا آپ کے باپ کا بھی نام ہے اگر یہ تلقین میں باپ کا نام نہ ہوتا تو وہاں بھی دنیا گالیاں دے کے آتی کہ حلالی نہیں ہے حرامی ہے مگر قبر میں بھی جس نے عزت کو بچایا اسے باپ کا نام کہا جاتا ہے اور کر لیجئے تلقین دیکھ لیجئے سرچ کر لیجئے تلقین نکالیے اس میں ہے یا نہیں ہے تو یہ جملہ سننے کے بعد امام کو سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے نہیں امام فرماتے ہیں کائنات کی ہر شید تیرے باپ کی وجہ سے تجھے ملیا ہے ورنہ تجھے اچھا چلیے مدر سے میں عزت بچی باپ کی وجہ سے دولے راجہ بنے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے قبر میں پہنچے تو عزت بچی باپ کی وجہ سے آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں آپ مولا کے عزادار بنے ارے توجہ چاہتا ہوں مولا کی محبت تمہارے دل میں آئی اسی وجہ سے تو آئی کہ آپ کے باپ ہے اگر بے باپ ہوتے تو کبھی علی کی محبت دل میں نہ آتی کبھی اہلِ بیر اس لئے کہ نبی نے فرمایا لیا علی لا يحبوکا الا طاہر الولادہ ولا يبغدوکا الا خبیص الولادہ اے علی تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت پاک ہو اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ انسان جس کی ولادت نجیس ہو ہے تو محبت اہلِ بیت بھی ملی آپ کو باپ کی وجہ سے اسی لئے میں دوبارہ اس حق کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ امام نے کیا فرمایا وہ لفظ سن لیجے آپ جو رسالت الحقوق میں موجود ہیں کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّوْ عَبِيكَ تیرے اوپر تیرے باپ کا حقیعہ ہے فَتَّعَلَمْ أَنَّهُ اَسْلُكَا کہ تُو یہ جان لے کہ تیرا باپ تیری اصل ہے تیرا باپ تیری بنیاد ہے وَأَنَّكَ فَرْءُهُ اور تُو اس کی شاق ہے وَلَوْ لَا هُوْ لَمْ تَكُن اور اگر وہ نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے اور پھر ہی امام جو بڑا گہرا جملہ فرما رہے ہیں اس کو پھر جوان سمجھنے کی کوشش کریں فرماتے ہیں فَمَحْمَا رَعِتَا فِي نَفْسِكَا مِمَّا يُعْجِبُكَا اور جب تجھے اپنے وجود میں کوئی چیز اچھی لگنے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کی اصلی وجہ تیرا باپ ہے شکریہ ادا کر اس کا جا کے اللہ کی حمد کر اللہ کی تعریف کر کہو زبان سے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ انہیں مجھے بہترین باپ عنایت فرمایا لہٰذا عزیزو یاد رکھیے اسی لیے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک جوان لڑکے سے زندگی بھر بات نہیں کی کسی نے پوچھا مولا کیوں آپ کے بابا نے کیوں زندگی بھر بات نہیں کی کا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ضعیف باپ تھا اور یہ جوان بیٹا ضعیف باپ کے کندھو پر ہاتھ رکھے چلا تھا تو میرے بابا کو غصہ آ گیا کہ عمر تو آپ کے باپ کی اس لائق ہے کہ وہ آپ کی پشت پہ ہاتھ رکھے چلے لیکن آپ دولت کے گھمند میں آپ تکبر میں آپ اقتدار کے نشے میں آپ پیسے کی بنیاد پر اس طرح چل رہے ہیں کہ اپنے باپ کے اوپر ہاتھ رکھنا کہتے ہیں میرے بابا نے زندگی بر اس سے بات نہیں کی کیوں اس لیے کہ جو ماں باپ کی توہین کرے گا اس نے آل محمد کی توہین کی اور جس نے آل محمد کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کی اور جو خدا کی توہین کر دے اس کا دین اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے باں باپ کے مسئلے میں لیکن میں نے چکے اس مجلس میں صرف بتانا ہے حق اس لیے کہ میں نے جو آپ کی خدمت میں مجلسے پڑھی ہیں دیکھیں اکتالیس حقوق تو وہ ہیں جو امام علیہ السلام نے متفق طور پر بیان فرمائے اکتالیس حقوق اب اکتالیس حقوق میں تو چھ سات اشرے چاہیے اسی لیے میں نے جو یہ اشرہ پڑھا ہے تو پہلے آپ کو بسم اللہ کی شکل میں دو دن میں نے آپ کو تعرف کروایا صرف معرفت خدا چونکہ سب سے دیادہ خدا کی معرفت اگر کسی چیز سے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں نے آپ کو سورہ توحید کے بارے میں بتایا اس لیے کہ سورہ توحید اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے جو قرآن قریب میں موجود ہے اس کے بعد میں امام کا قول مستقل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور عبادتوں میں ہزاروں عبادتیں ہیں لیکن سب سے بڑی عبادت نماز ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں اور دوسرا حق جو بیان میں نے کیا وہ باپ کے بارے میں اب باپ کی اہمیت اسلام میں سمجھ لیجے انشاءاللہ پھر آئے گا آئے گا ماں کا حق اس کے بعد آئے گا بیوی کا حق اس کے بعد آئے گا اولاد کا حق اور انشاءاللہ اس میں یہ اشرا کمپلیٹ ہو جائے گا باقی انشاءاللہ جو حقوق بچے ہیں وہ جیسے جیسے اشرا آتا رہے گا ویسے ویسے مضمون آگے بڑھتا رہے گا تو تمہید کی منزلیں بھی تیہ ہو چکی ہیں مقدمہ بھی تیہ ہو چکا ہے اب یہاں آپ غور فرمائیں اسلام میں باپ کی اہمیت کیا ہے کہ چوتھے امام نے بات نہیں کی تھوڑا سا ہاتھ رکھنے پہ باپ کے پشت کے اوپر اگر آپ بیمار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جوان ہیں خالی توہین کی غرض سے آپ رکھے ہیں امام تو جانتے ہیں آپ کسی نیت سے رکھ رہے ہیں اسلام میں باپ کی اہمیت خالی یہ نہیں ہے کہ باپ اگر مسلمان ہو تو اس کی اہمیت ہے نہیں باپ کافر ہو باپ مشرک ہو باپ منافق ہو باپ فرعون ہو باپ حامان ہو اسلام یہ نہیں کہتا وہ دشمنی اللہ سے اپنی جگہ پر ہے لیکن تمہارا باپ ہے اسی لئے جنگ عہد میں جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ عہد میں ایک طرف سے کافر آیا باپ اور ایک طرف سے مسلمان بیٹا گیا اب یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کیسے ہو رہی ہے کہ بیٹا باپ کے مقابلے پہ آ گیا باپ کے اوپر تلوار چنانے والا تھا بیٹا جنگ عہد میں ایک صحابی نے کہا قتل کر دو یہ نہ دیکھو کہ باپ ہے رسول اسلام وہی سے بولے خبردار کوئی اور سپاہی قتل کرے تو کرے مگر تم نہ قتل کرنا سمجھئے اسلام کیا ہے سمجھئے دین کیا ہے سمجھئے کتنی باری کی ہے اسلام میں کیا فرمایا اے میرے صحابی اے جوان لڑکے تو اپنے باپ پہ تلوار نہیں چلانا یا رسول اللہ یہ کافر ہے کا کافر ہو تو ہو مگر تیرا باپ ہے اگر آج رسول ایک بیٹے کے ذریعے باپ کا گلہ کٹوا دیں تو مذہب اسلام پر قیامت تک داغ لگ جائے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو تلوار سے پھیلا اور اس نے بیٹوں کے ذریعے باپ کے گلے کٹواے نبی نے فرمایا نہیں آپ نہیں مار سکتے اپنے باپ کو اسی طرح آپ متوکل دیکھ لیے متوکل کتنا بڑا دشمن ہے میں نے اشارہ کیا آپ کو بہت بڑا دشمن ہے آل محمد کا بہت بڑا دشمن ہے اہل بیت اتھار کا وہ اپنے دربار میں مسخرے بلاتا ہے علی کی نقلے کرواتا ہے ایک دن اس نے شہزاد یہ کونین کو گالیاں دلوائی ان کا مزاق بنوایا دربار میں جتنے مفتی تھے جتنے علماء تھے جتنے بھی پڑھے لکھے افراد تھے قتل واجب ہے خود بیٹا کہنے لگا میرے باپ کا قتل واجب ہے اس لئے کہ اس نے شہزاد یہ کونین کی توہین کی ہے مولا علی تک تو ہم نے برداشت کر لیا لیکن وہ تو رسول کی بیٹی ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول کی بیٹی کی توہین دربار میں کی جائے اس لئے بیٹا قتل پہ آمادہ ہو گیا قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا تمام علماء نے فتوہ دے دیا قتل واجب ہے اس لئے کہ شہزادی کی توہین کی ہے مگر جب یہ مسئلہ امام تک پہنچا اور متوکل کا بیٹا امام کے پاس پہنچا اور امام سے جا کے کہا کہ مولا میرے باپ نے شہزادی کی توہین کی ہے بتائیے امام نے فرمایا قتل واجب ہے لیکن تم نہیں کر سکتے تم نہیں کرنا کہ کیوں کہ اس لئے کہ متوکل چاہے جیسا ہے مگر تیرا باپ ہے اسلام باپ کے ذریعے بیٹے کے ذریعے باپ کا قتل نہیں کراتا چاہے کافر ہو چاہے مشرق ہو چاہے منافق ہو اور امام نے آگاہ بھی کر دیا جو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا وہ چھے مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا اس لئے جن جن لوگوں نے اپنے باپ کو قتل کیا تاریخ پڑھ لیجے وہ چھے مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے تو لہذا امیر المومنین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام اور اہلِ بیت علیہ السلام نے فرمایا باپ چاہے جیسا ہو بر الوالدین ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ فاجر ہو چاہے وہ کافر ہو آپ کو ماں باپ کے سامنے بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو ماں باپ کی توہین کرنے کا حق نہیں ہے لہذا وہ متوکل کا بیٹا کہنے لگا قتل کر دوں کہا تم نہیں قتل کر سکتے کوئی کرے تو کرے مگر تم نہیں چونکہ تمہارا باپ ہے مگر اس نے رات کے سناٹے میں جب باپ شراب پی کے سویا متوکل تو اس نے اس کے اوپر تکیہ لے جا کے رکھ دیا باپ کا مہیدم نکل گیا باپ قتل ہو گیا اب جو باپ قتل ہوا تو چھے مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہا یہ ایک وضعی اثر ہے باپ کو سزا دینا باپ کی توہین کرنا باپ کی بدہترامی کرنا اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے چاہے کیسا بھی باپ ہو اس کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا ایک عالم دین نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک جوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک تماشا مارا تو جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو اسی جگہ اس کے تماشا لگا جس جوان بیٹے نے اپنے باپ کے مارا تھا یہ کہا اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے باپ کی توہین آپ نہیں کر سکتے امام سجاد فرما رہا ہے رسالت اللہ قوقع میں کائنات کی ہر شائع تجھے ملی ہے تیرے باپ کی وجہ سے کوئی شائع ایسی نہیں ہے جو تجھے اپنی وجہ سے ملے ہو تیرے باپ کی وجہ سے ملی ہے تو لہٰذا جب باپ کی وجہ سے ملی ہے تو اسلام میں باپ کا خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب غالب کل غالب تمہارا آقا اور مولا شارجہ والو اور جہاں جہاں میری مجلی جا رہی ہے ایک مہمان مولا علی کے پاس آیا کرتا تھا ایک لڑکا جوان تو مولا علی اس کے ہاتھ دھلوا اتنا احترام کرتا تھا میرا مولا کہ اس کے ہاتھ دھلائے کرتے تھے لیکن ایک دن یہ جوان اپنے باپ کے ساتھ آیا باپ بیٹوں کو مولا کائنات نے کھانا کھلایا جب ہاتھ دھلانے کا وقت آیا تو ایک لوٹا محمد حنفیہ کو دیا ایک لوٹا خود لیا اور اس جوان سے کہا کہ بیٹے اگر تم اکیلے آتے تو تمہارے ہاتھ میں دھلاتا میں علی دھلاتا لیکن اب چونکہ تم اپنے باپ کے ساتھ آئے ہو تو میں تمہارے باپ کے ہاتھ دھلاؤں گا میرا بیٹا تمہارے ہاتھ دھلائے گا اس لیے کہ اگر میں علی دونوں کے ہاتھ دھلا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے باپ اور بیٹے کو ایک درجہ دے دیا اور باپ اور بیٹے کا ایک درجہ نہیں ہے خداوند عالم نے فرق رکھا ہے تو بیٹا ہے وہ باپ ہے اسی لیے ہمارے مجتحد کے سامنے دیکھیں یہ تو میرے مولا کی صیرت تھی ہمارے مجتحدین کے سامنے ایک عہدے دار آیا وہ بڑے عہدے پہ فائض تھا اور باپ جو تھا وہ بیچارہ عام آدمی تھا لڑکا بڑے عہدے پہ فائض ہو گیا جب اس مجتحدی کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ مجتحد نے پوچھا کہ ماشاءاللہ تمہیں عہدہ مل گیا مبارک ہو یہ کون ہے کہا یہ میرا باپ ہے کہا خبردار چاہے جتنا بڑا عہدہ مل جائے باپ کو آگے بٹھاؤ تم خود پیچھے بیٹھو یہ ہے اسلام یہ ہے دین یہ ہے شریعت عزیزو یاد رکھئے غور فرمائیے تیرے اوپر تیرے باپ کا حق یہ ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے رضاء الرب بی رضاء الوالدین اللہ کو اگر رازی کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو رازی کرو بروا اباکم یبروکم ابناؤکم جیسا تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے ایسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی جیسی کرنی ویسی بھرنی عزیزو یہ ہے مسئلہ غور و فکر کی جگہ ہے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ہے باپ جس کا اسلام میں اتنا احترام ہے آپ نہیں جانتے جناب یوسف جناب یوسف جب چلے ہیں تو اپنی سواری پہ سوار تھے بادشاہ بن گئے تھے نا جناب یوسف بادشاہ بن گئے اپنی سواری پہ سوار تھے اور ادھر سے جناب یعقوب آ رہے تھے اپنے بیٹوں کو لے کے جناب یوسف سے ملاقات کرنے کے لیے تو پتہ کیا روایت میں ہے تاریخ کیا کہتی ہے کہ خالی باپ کے احترام کے لیے سواری سے نہ اترے جناب یوسف بادشاہ ہے نا مگر ترک اولہ ہو گیا جناب یوسف سے نہ اتر پائے اپنے باپ یعقوب کے لیے تو روایت کہتی ہے کہ ہتیلی سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا ایک مرتبہ آواز آئی یوسف یہ نور نبوت تھا جو تمہاری نسل میں جاتا لیکن چونکہ تم نے باپ کی توہین کر دی تم نے باپ کا احترام نہیں کیا اس لیے تمہاری نسل سے نبوت کو نکال لیا ہم نے ایک ترک اولہ اثر خالی اترے نہیں توہین کی توہین نہیں کی ارادہ تھا بھی نہیں باپ کی توہین کرنے کا نہیں اتر پائے باپ کے احترام کے لیے تو جب نبیوں کے لیے اتنا بڑا ہے تو آپ اور ہم کیا ہیں عزیزو خالی باپ کا ہی نہیں جو آپ کی پرورش کر دے اس کا بھی احترام ہے جب جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اللہ نے تو پتا کیا کہا نرم لہجے میں گفتگو کرنا نرم لہجے میں بولنا اس لیے کہ اس نے تمہیں پالا ہے اور دوسری وجہ نرم لہجے کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں بس عزیزو یہ آج دوسرا حق تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا باپ نہ بھولئے کائنات کی ہر شئے امام فرماتے ہیں تمہیں ملی ہے تمہارے باپ کی وجہ سے انشاءاللہ کل موضوع آگے بڑھے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ماں کا حق کیا ہے اس کے بعد بتاؤں گا بیوی کا حق کیا ہے اس کے بعد بتاؤں گا اولاد کا حق کیا ہے اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا ہاتھوں کا حق کیا ہے کان کا حق کیا ہے زبان کا حق کیا ہے نفس کا حق کیا ہے پیرو کا حق کیا ہے پانچ حقوق انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بعد میں بیان ہوں گے اسی طرح ایک اشرہ پانچ پانچ حقوق کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ اگر میں آپ کے سامنے لشٹ بیان کرتا چلا جاؤں تو لشٹ بیان کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کچھ کی تشریح نہ کروں جب تک بات آپ کے دلوں میں نہ بٹھاؤں اسی لیے اللہ کے حق کے بارے میں میں نے تین چار بجلی سے آپ کی خدمت میں پڑھی تاکہ آپ کی سمجھے میں آئے حق کی اہمیت کیا ہے مقدمہ سے بھی فارغ ہو چکا ہوں اور معرفت خدا بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں اور باپ کا حق بھی آپ کو بتا چکا ہوں انشاءاللہ کل آپ سب آمادہ ہو کے آئیے اس کے لیے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الجنتو تحت اقدام الامہات جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے تو انشاءاللہ کل آئے گا کہ ماں کا حق کیا ہے بس عزیزو یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں بڑے مصیبت کے ایام ہیں اور ان ایام میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں ضروری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں ماتم کریں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں علم اٹھائیں ماں باپ کو خوش رکھیں ازاداری کریں ماں باپ کو خوش رکھیں ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے ماں باپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے ماں باپ کو عذیت نہیں دینی ہے ہاں عزیزو یہ ماں باپ کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے آپ کے حق میں باپ آپ کو نہیں پتا چلتا جب تک زندہ باپ رہتا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا اس کی اہمیت کیا ہے لیکن جب باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے باپ کی عظمت کیا ہے میں آج آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب باپ الگ ہو جاتا ہے جب باپ کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے دل کے اوپر یہ آپ کسی اور سے نہیں فاطمہ صغرہ سے پوچھئے کہ جب باپ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بیٹی کے اوپر کیا مصیبتیں نہ دی ہوتی ہے اولاد کے اوپر کیا مصیبتیں نہ دی ہوتی ہے مقتل میں ہے کہ ایک شخص مدینے سے گزرا اس نے کیا دیکھا ایک بی بی دہاڑے مار کے رو رہی ہے اور ایسے رو رہی ہے کہ جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا وہ کہتا ہے میں قریب گیا بی بی تو کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام فاطمہ صغرہ ہے کہا تو اتنا کیوں رو رہی ہے کہا میرے رشتے دار سب سفر میں ہیں میرا بابا سفر میں ہیں میری ماں سفر میں ہیں میری پھپیاں سفر میں ہیں لیکن مجھے کچھ اطلاع نہیں کافی دن ہو گئے نہ مجھے میرے بھائی اکبر کا پتا ہے نہ مجھے میرے چچا عباس کا پتا ہے نہ مجھے میرے بابا حسین کا پتا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے بھائی تو بتا کہ تو کہاں جا رہا ہے کہا میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں کہا میرا بابا بھی شاید کوفے ہی کی طرف گیا ہے اگر وہ ملے تو اسے یہ خط دے دینا قاسد سغرا چلا ایک مرتبہ کربلا کی طرف سے ہوتا ہوا چلا کربلا میں کیا دیکھا کہ لشکری لشکر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ضعیف سا شخص ہے جس کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے جس کے بدن پہ تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی ننے سے بچے کی قبر کھود رہا ہے اس نے جا کے سلام کیا جیسے ہی سلام کیا ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے کہ جس نے اس عالم غربت میں مجھے سلام کیا ورنہ ابھی تک صبح سے مجھے کسی نے سلام نہیں کیا کسی نے نیزے مارے کسی نے پتھر مارے کسی نے تیر مارے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے جیسے اس نے سنا سن کے کہتا ہے کہ اے بھائی میں مدینے سے آیا ہوں مجھے حسین سے ملنا ہے ارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہے مشرقین ہوں مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی تو حسین نہیں ہے اس لیے کہ جب میں چلا تھا تو میں نے پوچھا تا تیری بیٹی سے بتا تیرے بابا کی علامت کیا ہے تو اس نے بتایا تھا دہنی طرف عباس ہوں گے بھائی طرف علی اکبر ہوں گے اے بھائی نہ مجھے تیرا عباس نظر آیا نہ مجھے تیرا علی اکبر نظر آیا قاسد صغرہ کا ہاتھ پکڑا فرات کے کنارے لے کر آئے آواز دی اے عباس ارے بھتی جی کا خط آیا ہے آپ کو بلوایا ہے اس کے بعد خدا کسی باپ کو ایسی جگہ نہ پہنچا ہے جیسی جگہ حسین پہنچے کہاں جہاں جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے سینے پہ برچھی کی انی ہے حسین نے خط کو سینے پہ رکھا اے میرے لال علی اکبر ارے بہن کا خط آیا ہے ارے یہ ضعیف باپ کیا جواب دے مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خیموں کی طرف قاسد چلا حسین ساتھ ساتھ ہیں حسن خیمے کے دروازے پہ جا کے کہا بی بیو میں قاسد صغرہ ہوں مگر دیکھتا رہا کوئی خیمے سے نہ نکلا بعد میں کہتا بھائی تم حسین نہیں ہو کہ کیوں کہ اس بی بی نے بتایا تھا کہ جب تو کہے گا میں قاسد صغرہ ہوں تو چھ مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر تیری گود میں آکے بیٹھ جائے گا ارے اسے میری طرف سے پیار کر دینا اے حسین وہ تیرا بچہ کہاں گیا میرے مولا قبر اصغر پہ لائے ارے حسین غریب ہو گیا نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا نہ میرا اصغر رہا لو عزیزوں باپ کی کمی کیا ہوتی ہے پوچھئے سکینہ سے جب تمام افراد قتل ہو گئے اور حسین رخصت آخر کے لیے آئے اے سکینہ میرا آخری سلام اے زینب میرا آخری سلام اے ماں کی کنیز وزہ میرا آخری سلام اے ام کلسوم میرا آخری سلام اے ربا میرا آخری سلام اے رقیہ میرا آخری سلام زینب مکیہ کا بھائیہ ذرا خیمے میں تو آؤ زینب خیمے میں آئے اب نزیزوں یاد رکھئے باپ کیا ہوتا ہے ارے جب اکیس رمضان المبارک کو میرا مولا علی دنیا سے رخصت ہوا تھا تو ابباس کے بارے میں وسیعت جب کی تو حسین کے حوالے کیا سب کو حسن کے حوالے کیا تھا لیکن حسین سے کہا حسین ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ اب حسین کان قریب لے گئے علی نے کچھ بولا بیٹا کربلا سے پہلے کسی کو نہ بتانا علی کی بیٹی زینب پوچھتی تھی بھائیہ حسین یہ تو بتا دو آخری وقت بابا نے کیا کہا تھا مگر حسین نہیں بتاتے اب وقت آخر ہے رخصت آخر ہے زینب کہتی ہے بھائیہ اب تو آپ جا رہے ہیں مجھے پتا ہے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا اے بھائیہ اب تو بتا دو اکیس رمضان کو میرے بابا نے کیا کہا تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن ارے ذرا باز وہ سرے دا ہٹاؤ بابا نے کہا تھا جب رخصت آخر کے لیے آنا تو اپنی بہن زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینا اس لیے کہ ان ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی دیار بہ دیار پھرایا جائے گا زینب کہنے لگی بھائیہ تم بھی اپنا گربان کھول دو ارے امہ نے وسیعت کی تھی تیرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلے گا دونوں بہن بھائی رخصت ہوئے مگر باپ کی محبت دیکھئے جب حسین دل جناب سوار ہونے لگے تو ایک مرتبہ چار برس کی بچی گھوڑے چلی پٹ گئی اے میرے بابا کی سواری ارے یہ بتا دے اگر تُو میرے بابا کو لے گیا تو میں یتیب ہو جاؤں گی سکینہ کو اٹھایا باپ اور بیٹی کی محبت دیکھئے سینے سے لگایا پیار کیا پیار کرنے کے بعد بیٹی تو یتیم ہو جائے گی بابا یتیم کسے کہتے ہیں کہا یہ واقعہ نہ پوچھئے موقع عظیم ہے مر جائے جس کا باب وہ بچہ یتیم ہے ننہ سگلہ جب تیرا رسی میں بنے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا جب شروع کے تماشے لگے ہیں جب تیرے کان چیڑ لیے جائیں تو سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی ایک مرتبہ سو آخری جملہ باپ کی محبت دیکھئے اولاد کے ساتھ کہتی ہیں بابا آپ کو پتا ہے مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی میری آخری قائش ہے کہا کیا کہا بابا ایک بار مجھے اپنے سینے پہ لٹا لو ارے زہرہ کلال جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گیا سکینہ کو سلایا آواز دی زینہ ارے میری سکینہ تیرے حوالے ہے سیاعلم اللذین ظلمون ایام قلبین قلبون اللہم اغفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاغیاء منہم والانوات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شاین قدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلیہ